انیس سو چوون میں نوبل انام جیتنے والے امریکی ناول نگار ایرنس ہیمنگوے کی موت کے بعد ان کے گھر کو سیاہوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ان کا یہ گھر فلورڈا کے شہر مایامی کے بجائے کیوبا کے شہر ہوانا کے زیادہ قریب ہے جہاں ساحلی طرز زندگی ایک معمول ہے۔ اس اجائب گھر کا انحصار یہاں آنے والے سیاہوں پر تھا مگر وبا کے باعث غیر ملکی سیاہ یہاں آنے سے قاسر ہیں اور مارچ کے بعد سے اب تک یہاں کوئی بحری جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ فلورڈا میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے اب مقامی سیاہوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے میوزیم کے پینتالیس ملازمین میں سے تیس کو فارغ کر دیا گیا۔ یہاں کے ڈریکٹر انڈرو مراوسکی نے کہا میرے پاس دس سے زیادہ ٹور گائز تھے اب میرے پاس صرف چار ہیں۔ اب یہ ملازمین اسے کھلا رکھنے، ٹور دینے اور ان چھے پنجو والی بلیوں کی دیکھ بال کرتے ہیں۔ یہ بلیاں جو جینیاتی اعتبار سے انوکھی ہیں ارنسٹ ہیمنگوے کو اشروں قبل تحفے میں دی گئی تھی۔ مقامی لوگ اب ارنسٹ ہیمنگوے کی طرز زندگی سے زیادہ ان چھے پنجو والی بلیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ امران جدون، ویس آف امریکا